دو تین ریپرٹنسٹ ہوں گے الیکشن ہو رہے ہیں نوازشری صاحب الیکشن لڑیں گے نوازشری صاحب الیکشن لڑیں گے رائم منسٹر کون بنے گا نوازشری صاحب چاہتے ہیں وہ بنے خان صاحب کی جماعت کو لیول پلائنگ فیل ملے گا ویسی لیول پلائنگ فیل ملے گی جیسی اٹھارہ میں نونلی کو ملی تھی اور تیرہ میں کسی اور کے ملی گور خان صاحب بیریسٹر گور خان اچھی چوائے ثابت ہو معاملہ فہمی اور مفاہمت کی کوشش ہے دیکھنا ہوگا اس کا جواب کیا آتا ہے خان صاحب الیکشن لڑیں گے نہیں نہیں لڑیں گے خان صاحب کا کیا فیچر دیکھ رہا ہے خان صاحب کو حوصلہ اور صبر کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں ہم دائروں کے سفر میں ہیں اور یہاں وقت اور حالات بدل دے صرف چھے ماہ لگتے ہیں پیپلز پارٹی اور نونلیک آگے چل کے ایک جو ہے نا پیٹھی گورنمنٹ بنائیں گی یا کیا الگ لگ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی ملنا پڑے گا ملنا پڑے گا وان سیونٹی ٹو کا جو ہنس ہے وہ کوئی نہیں اور پنجاب میں کیا ہوگا یہ خبر دے رہا ہوں جو آج میں نے پروگرامیں بھی دینی ہیں کیا پنجاب کا جو ہے توجہ اور مرکز وہ دوبارہ جنابے خادمی آلہ کی اور وہ تیاری پکڑ کے ملاقاتیں میٹنگیں اور گفتشریت شروع کر چکے ہیں پنجاب کے اعتبار سے یعنی کہ نوازشی صاحب پرائم نسٹر کی ریس میں ہیں نہیں میں نے ارس کہتا کہ نوازشی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ وزیراعظم بنیں ریس میں ہے میں نے بھی یہ کہا ہے ٹھیک ہے نا اور خادمی آلہ صاحب جو ہے نا پنجاب کی ریس میں ایسی مریم کا کوئی فیوچر ہے میرے خواہد سامباد اپنے والد کی معاملت فرمائیں گے کمیونسٹر بنیں گے یا ایسی جیسے حمزہ صاحب لیتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ٹھیک ہے جو گورنمنٹ چاہتی ہے اس میں سے کچھ دو سے تین اناثر جو بڑے سار گرم اور ایکٹیو گمائے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نگرانی کی میں چند ماہ اور پی لیں آپ کو لگ رہا ہے یہ جو سیاسی ادم ہستا کام کا پچھلے ڈیرڈ دو سالوں میں آگے چل کے ٹھیک ہوگا ایک آنمی بہتر ہوگی مشکل ہے سیاسی مقامہ جب تک برادر ویوے میں نہیں ہوگی میسا کے جمہوریت کی طرح اور دل سے نہیں ہوگی تب تک بے چینی جو عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ ہمیں لیول پلین فیڈلی مل دی ہمارے لئے کچھ کریں میرا نہیں خیال خان صاحب وہ نتائج لے پائیں گے جو چاہتے ہیں چیف جسٹس صاحب کچھ کریں گے کوشش کریں گے ایکشن کمیشن کو اس میں بابند کریں گے جامی بہت شکریہ بہت شکریہ